اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سمجھیں مونگے ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدلہ ٹھیک ہے آج میں اپنی اکڑھائی کی انبوسنگ آپ لوگ کے ساتھ کر رہی ہوں میں لے کر آئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں اور آج جو ریسیپی بنا رہی ہوں وہ ریسیپی میں سیم ہی بناوں گی تو ویڈیو کو آپ لوگ نے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے کچن کے حوالے سے جب کوئی شاپنگ کرتے ہیں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور اس پیشلی جب کوئی تہوار ہوتا ہے جیسے عید ہو بقر عید ہو یا رمضان ہو تو اچھا لگتا ہے کچھ نیاں خریدیں کچن کے لیے یا گھر کے لیے کوئی ڈیکریشن کیس لیں اور میری تو کوشش گئی ہوتی ہے رمضان ہو یا عید ہو کوئی بھی تہوار ہو کچن کے لیے کچھ نیاں خریدوں بے چاہے کہ مک کیوں نہ ہو یا گلاس ہی کیوں نہ ہو تو اچھا لگتا ہے مجھے لینا مجھے تو اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا مجھے معلوم نہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسے ہی یہ کڑھائی کا بھی میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی لینے کا بس لینے ہی نہیں ہو رہا تھا اتفاق سے دیکھیں لیے ہیں تو میں نے رمضان میں ہی اس کو یوز کر رہی ہوں تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی گی چلو میں رمضان میں یوز کروں گی اور اپنی ہر خوشی ہر بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو بس یہی سوچ گئی اس کی انوازنگ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہی کر دی آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے آج جو میں ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں بہت یمی مزے کی ریسیپی ہے اور آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے آج جو افتار میں ریسیپی بنا رہی ہوں ایک ہے میکرونی فروٹ چارٹ اور دوسری ہے ریڈ سوس میکرونی دونوں ہی بہت مزے کی ریمی ریسیپی ہیں اور بچوں کو بہت پسند آئیں گی تو آپ لوگ ضرور کر رائی کیجئے ساری چیزیں میں نے فریش سے نکال لی ہیں ایک ساتھ ہی جو جو مجھے یوز کرنی تھی اور اب میں ساری ویڈیٹیبل کی کٹنگ کر لوں گی جو جو چیزیں مجھے یوز کرنی ہیں اپنی ریسیپی میں ایک بار ساری کٹنگ کر لوں گی اس کے بعد پھر میں کوکنگ سٹارٹ کروں گی میری ساری ویڈیٹیبل جتنی میں نے کٹنگ کر کے رکھی تھی وہ سب ختم ہو گئی ہیں اور کافی میرے لیے آرام تھا اتنی ایزی لگتی تھی کوکنگ کہ بس نکالی اور کوکنگ کرنا شروع کر دیا اور دیکھیں میں اس ویڈیٹیبل میں کتنا ٹائم لگتا ہے کٹنگ کرنے میں پھر جا کے کوکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اب میں یہی سوچ رہی ہوں کہ دوبارہ میں جتنے روزے رہ گئے اس کے صاف سے کٹنگ کر کے رکھ دوں تاکہ آگے تو جیسے صرف ہمارے روزے گزر رہے ہیں تو ٹائم بھی لگ رہا ہے شوٹ ہوتا جا رہا ہے اتنی جلدی گزر جاتا ہے افتار کا ٹائم اور پھر وہی گیس کا ایشو ہمارے کے چار بجے میں کچن میں آتی ہوں اور ٹائم اتنا کم لگتا ہے چاہے آپ تین چیزیں بنائیں چاہے دو چیزیں بنائیں لیکن ٹائم اتنی جلدی چلا جاتا ہے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں ہوا کے کچن کر دوں تاکہ جو روزے رہ گئیں تو تھوڑا میرا ٹائم بچے اور کوکنگ میری ہی آسان ہو جائیں لیسن میں چھیڑ رہی تھی تھی لیسن میں نے زیادہ چھیڑ لیا تھا میں نے کہا بھی کٹنگ کرنی ہے تو میں زیادہ ہی اس کو چاپ کر کر دوں تو یہ کی دفعہ میں کام ہو جائے گا تو میں نے زیادہ ہی لیسن چھیڑ لیا تھا سارا چاپ کر کے میں نے بھی رکھ دیا تھا کہ جتنے روزے رہ گئیں میرا یہ چل جائے گا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں ٹائم کافی لگ جاتا ہے ہمارا نا تو میں نے پھر رکھا کہ چلو ایک چیز تو میں نے رکھ دیا ہے لسن چوب کر کے رکھ دیا اب یہ کے ویجیٹیبلز مانگواؤں گی وہ بھی میں کٹنگ کر کے رکھ دوں گی یہتنے روزے رہ گئے اس کے حساب سے باقی کافی سہولت ہوتی ہے بہت آرام ہو جاتا ہے اور یہ جب میں نے لسن رکھا تھا میرے کافی دن چلا ہے ابھی ختم ہوا ایک دو دن پہلے دس بارہ روزے بلکہ زیادہ ہی روزے گزر گئے اور اس کی نہ خوشبو خراب ہوئی نہ اس کی شکل خراب ہوئی اور ٹیز وائز بلکل صحیح تھا اس میں نے آئل لگا کے رکھا تھا تو بلکل فریش ہی راوٹنی دن تک اب یہ بھی اس میں آئل لگا کے ہی رکھوں گی تاکہ یہ بیس ہی رہے فریش رہے بلکل تو ایک ون ٹیبل سپوڈ میں نے اس میں آئل ڈال دیا تھا اور اچھی طرح اس کو مکس کر کے میں نے رکھ دیا تھا اس طرح کی پروپیشن زیادہ تر ان لوگوں کے لیے بہت اچھی رہتی ہے جو اکیلے کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں اہاں دو تین لوگوں کیچن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایک نیک سمال لیا کام ایک نیک سمال لیا لیکن جو اکیلہ بندہ کوکنگ کر رہا ہوتا ہے ساری چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں اکیلے تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے میں کہتا کہ عام دنوں بھی ہمیں رمضان میں نہیں عام دنوں بھی ہمیں اس طرح کی پروپیشن کر کے رکھنی چاہیے جو اکیلے کوکنگ گھر میں ہوتے ہیں اکیلے کوکنگ کرتے ہیں اب تک جو روزے گزرے تھے ہمارے فروٹ چارڈ ایک ہی طرح کی بن رہی تھی جو بنتی آ رہی تھی فروٹ چارڈ جو بنتی ہے تو میں نے کہا تھوڑا تا چینج کروں تھوڑا ٹیسٹ چینج ہوگا اور تھوڑا سٹائل چینج ہوگا تو مزہ آئے گا تو بس اسی لیے میں آج فروٹ بھی تھوڑا سا کم تھا تو میں نے کہا میکرونی فروٹ چارڈ بنا لیتی ہوں بہت مزے گی بنتی ہے یہ اور اچھی بن گئی تھی تو میں نے اس میں کوکٹیل آئٹ کر دیا تھا اور جو فروٹ تھے بس وہ فروٹ ڈال دیا تھے دیکھیں کہ مزہ آگیا تو تھوڑا چینج ہوگیا تھا ٹیسٹ چینج ہوگی جاتا ہے تو مزہ آتا ہے نا تو ہزوڑن کو بھی اچھی لگی تھی یہ فروٹ چارڈ تو وہ کہہ لیں کہ اچھی بنی ہے میں کہاں روز تو نہیں بن سکتی کیونکہ تو ظاہر سے بہتے ویٹ بڑھ جائے گا اور روز ہم کریم اور میں ہونیس ڈالڈال کے فروٹ چارڈ کھائیں گے کبھی کبھی ہے کہ چل جاتے ہفتے میں ایک دفعہ بنا لیں ذرا سا ٹیسٹ چینج کرنے کے لئے فروٹ کی کھٹنگ میں نے ساری کر لی تھی اب اس میں میٹ کر دوں گے میں نے یہ بوائل کر کے اس کو تھنڈا کر لیا تھا اب اس کو میٹ کر دوں گے میں تو نہیں اور اس میں میں ڈال دوں گے کوکٹیل چیزوں کو تھوڑا چینج کر کے بناو تو مزہ آتا ہے اور کرنا چاہیے ایک ہی طرح کی چیز بنا بنا کے ویسے بھی تھک جاتا ہے بندہ تو تھوڑا چینج کر لیا کریں ٹیسٹ کو تھوڑی سی میں نے اس میں میونی سیٹ کی تھی اور ہاف ٹیسپون میں نے اس میں ڈالی دیں پی سیوی کالی ملچ ٹو ٹیسپون جائے گی اس میں پی سیوی چینی ہاف ٹیسپون نمک جائے گا اس کے اندر اور ون ٹیسپون میں نے اس میں ڈالی تھی کریم کریم ڈالی تھی مجھے میونی سیٹ نہیں ڈال لی تھی لیکن جب کریم کم تھی تو میں نے تھوڑی سی اس میں میونی سیٹ کر دی تھی اور اس میں جب کریم ایڈ کی ہے میں نے وہ ویپنگ کریم ایڈ کی ہے اس سے بڑے مزہ کا ٹیسٹ رہا تھا اس کے اندر یہ دیکھیں اے پیل کے دو تین پیس رہ گئے تکٹ کرنے کے لیے جب میں جب کٹنگ کر رہی تھی نا فروٹ کی تو کچھن کے دوسرے کام بھی دیکھ رہی تھی ساتھ تو وہ کٹنگ کرنے سے رہ گئے تھی جب مکسنگ کر رہی تھی تو میں جب نظر آئے تھی دو تین پیس تو میں نے وہ ساتھ ہی ساتھ وہ بھی کٹ کر دیئے تھی ہوتا ہے نا اسے کبھی کبھی رہ ہو جائے جاتی ہے چیز موسیقی 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 میکرونیا فروٹ جات میری کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس کو میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے فریج میں اور اس میں میں نے کشمی بھی ایٹ کر دی تھی وہ بھی بہت مزے گی لگتی ہے اس میں تو میں نے کشمی بھی ڈال دی تھی اوپر سے اور پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا تھا تھنڈا ہونے کے لیے موسیقی موسیقی اب آجاتے ہم دوسری ریسی بھی کی طرف جو میں بنا رہی ہوں ریڈ ساوس میکرونی اس کے لئے میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گے ون ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لسن موسیقی موسیقی لسن کا ہلکہ سے کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ویجیٹیبلز ویجیٹیبل مندلی ہے شملہ مرش اور گاجر وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اس کو ہم نے ہلکہ سے فرائی کرنا ہے موسیقی ویجیٹیبلز ہم فرائی کر لیں گے پانچ سات میٹ اس کے بعد پھر ہم اس میں اٹھ کر دیں گے مسالے میں میں نے ڈالا تھا 1.5 ٹی سپون کٹیوی لال مرش اور 1.5 ٹی سپون کٹیوی کالی مرش اور پھر اس کو ہم نے ہلکہ ساتھ فرائی کرنا ہے پھر ہم اس میں اٹھ کر دیں گے چکن چکن کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا پھر اس کا میں نے تھوڑا موٹا ریشہ کر لیا تھا چنگس کی شکل میں موسیقی یہ ریشیپی بنانے میں مجھے ٹائم نہیں لگا کیونکہ سوس میرے تیار تھا سوس بنانے میں ہی ٹائم لگتا ہے سوس تیار تھا تو فٹہ پڑ یہ ریشیپی تیار ہو گئی تھی بس ویجیٹیبلز ڈال کے تھوڑا فرائی کرنے میں ٹائم لگا تھا وہ لگا تھا اور واقعی کیا کہ ساری چیزیں میں نے ڈالی ہے اور فٹہ فٹ میری ریشی پہ تیار ہو گئی سوس بنا ہوتا ہے کافی آسانی ہو جاتی ہے اور اگر نہیں بنا ہوتا تو مجھے کافی ٹائم لگتا ہے پہلے میں سوس بناتی اس کے بعد کی ساری پروسس کرتی موسیقی 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 کمی رکھی ہیں تو آپ لوگ اپنی ٹیس کی سافت سے اس میں کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے اندر مرچے بہت کم کھائی جاتی ہیں تو پس میں نارمل سے بھی بہت کم رکھتی ہوں تو آپ لوگ اپنی ٹیس کی سافت سے کم اور زیادہ کر لیا کریں ہاف ٹیس پون میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اور کیونکہ نمک سوس میں بھی ڈالا ہوا ہے اور جو میں نے میکرونی بوائل کی ہے اس میں بھی نمک ڈالا ہے تو جو میں نے اس میں مسالے ڈال وہ سبزی ڈالی اس کی حصاف سے پس میں نے نمک اس میں ہاف ٹیس پون ایٹ کر دیا ہے فور ٹو فائب ٹیبیل اسپون منس میں سوس ایٹ کر دیا تھا اور تھری ٹیبیل اسپون کے قریب منس میں کیچپ ایٹ کر دیا تھا واز یہ ساری چیزیں ڈال کے اچھی طرح ہم نے میرے مکس کرنا ہے اس کو موسیقی اور اب ہم اٹ کر دیں گے میکرونی میکرونی میں نے نمک اور آئل ڈال کے اس بوائل کر لیے دی آپ لوگ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ ریسی بھی بہت مزے کی بنتی ہے اور یہ میرا اپنا سٹائل سے بناتی ہے میکرونی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھی بانی تھی اور پسند آئے تو آپ لوگ ضرور بتائیے کہ کمنٹوں نے آ کر اور آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی تک آپ لوگ نے لائک نہیں کیا ہے تو میری ویڈیو لائک کر دیجئے جلدی سے اور نیو لوگ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں آپ لوگ تھوڑی سی میں نے کالی مرچے اور نمک ایڈ کیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا نمک کم لگ رہے گا اور مرچے بھی مجھے تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے دونوں چیز ایڈ کی تھی اور پھر اوپر سے میں نے اس میں تھوڑی بانگو بھی ڈال دی تھی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو دھم پر رکھ دیا تھا ریڈ ساوس میکرونی ہماری ریڈی ہو گئی تھی آج میں نے دو گھروں میں افتار بھیجوانی ہے بعد دو گھر رہ گئے اللہ کا شکر ہے سارے گھر نے پڑ گئے اور صحیح رہی کہ میں نے روز ایک آ دن چھوڑ کے ایک دو ہی دو گھر نپٹائیں تو میرے اس طرح سارے گھر نپڑ گئے اور اتنا مجھے برڈر بھی نہیں پڑا اور آرام سے یہ افتار بڑھ گئی تو یہ آج بس دو گھر رہ گئے تھے تو آج میں نے ان گھروں کو بھی نپٹا دیا تھا اور تو میں نے پھر آج تھوڑا چینج کر کے افتار بڑھا میں نے کہا پاکوڑے چھولے دہی بڑھے یہ چیزیں ہی بڑھ رہی تھی تو میں نے کہا آج میں میکرونی بنا لیتی ہوں تو یہ بچی شوق سے بھی کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں لوگ یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد پھر میں اچھی سٹیم بھر گئی تھی بعد میں نے اس کو چکلا بن کر دیا ہے اور اس کو اچھی رحم کر کے اس کو سائٹ میں رکھ دوں گے تار کے میکرونی ریڈی ہو گئی ہے میری اور اب میں رکھ دوں گے آئل گرم ہونے کے لیے ساتھ میں میں رول فرائی کروں گی تو رول میں نے دو دن پہلی بنا کے فریز کر دیا تھے اور پس پھر میں نے آئل گرم پہ رکھ دیا تھا اور بیسن بھی میں نے بھگوک دیا تھا اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے اثر کی نماز پڑھ کے کچن میں آئی تھی تو پھر میں نے فرائی کا کام شروع کیا تھا اور رول فرائی کرتی جائی تھی پکوڑیں فرائی کرتی جاری تھی اور پھر افتار میں نے بھی شوار دیا تھا لیکن ٹائم سے پہلے افتار بھی چلی گئی تھی ہمارے رمضان میں فرائی کے لیے سرسو کا آئل یوز ہوتا ہے اور کہتے کہ سرسو کا آئل بہت اچھا ہوتا ہے ویسے بھی عام دنوں میں عبیوز کرنا چاہیے لیکن عام دنوں میں ہمارے دوسرا آئل یوز ہوتا ہے تو رمضان میں ہمارے لازمی ہی سرسو کا آئل ہی آتا ہے اور اچھا رہتا ہے فرائی اچھی ہو جاتی ہی چیزیں آپ لوگ کون سو آئل یوز کرتے ہیں آپ لوگ بھی سرسو کا آئل یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی دوسری کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں موسیقی آج پاکڑوں میں میں نے پالک ڈالی ہے پنگو بھی ڈالی ہے پیاز ڈالے ہیں اور یہ ساری چیزیں ڈالی ہوں بیسن میں نے بہت کم رکھائے فرائی کے بعد سبزی نظر آنی چاہیے بہت زیادہ کوٹنگ بیسن کی نہیں ہونی چاہیے تو تب مزہ آتا ہے سبزی کا نا اگر آپ بہت زیادہ کوٹنگ کر لیں موٹے موٹے پاکڑے بنایں تو وہ اتنے مزے کے نہیں بنتے ہیں تو یہ آج بھی میرے پاکڑے بہت مزے کے بنے تھے اور میں سوڈا ضرور ڈالتی ہیں پاکڑوں میں بہت لوگوں میں نے سنیا نہیں ڈالتے ہیں سوڈا لیکن سوڈا ڈالنا چاہیے اسے پاکڑے بہت اچھی خستہ بنتے ہیں تو میں سوڈا لازمی ڈالتی ہوں بس یہ کہ جب فرائی کرنا شروع کرتی ہوں اسے پانچ منٹ پہلے ڈالتی ہوں جب بھگا کر رکھتی ہوں اسے پاکڑے بہت اچھی خستہ بنتے ہیں موسیقی 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 پکوڑے فرائی ہو گئے تھے تو میں نے بھی رول نکال لیے تھے فریزر سے جتنے مجھے فرائی کرنے ہیں وہ بھی میں نکال کے رکھ لوں گی بس باٹنے کے لیے میں نے فرائی کیے تھے گھر میں تو میں نے نہیں فرائی کیے تھے کیونکہ ہمارے میکرونی بنی تھی وہی کھائی جائے گی تو بس زیادہ اتنا نہیں کھائے جاتے ایک چیز اگر اچھی بن جائے تو وہ کھائی جاتی ہے دو تنی چیزیں پھر میں نہیں کرتی ہوں پڑی ہی رہتی ہیں تو میں نے رول بس باٹنے کے لیے فرائی کر لیے تھے گھر میں میکرونی تھی میکرونی فرو چارٹ تھی اور پکوڑے ہسپنڈ کو تو پکوڑے چاہیے ہوتے ہیں پلیٹ بھر کے تو پکوڑے زیادہ شاہ سے کھاتے ہیں بس پھر میں نے رول فرائی کر لیے تھے اور پھر میں نے جو افتار بھیجنی تھی بھیج دیتی سب جگہ اور اپنا افتار بھی میں نے ٹیبل پر ریڈی کر دیا تھا اور بس پھر تھوڑی در میں آزان ہو گئی تھی مغرب کی آج کی میری ریسیپی ریڈ ساوس میکرونی اور میکرونی فرو چارٹ آپ لوگوں کو پسان آئے اور میری شیئرنگ آپ لوگ اچھی لگے تو میری ویڈیو کو زیادہ دادہ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور نیو دیکھنے لیے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک مہت جائے اب دے اجازت اپنی دعاوں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ